ان کے کلیگز کا تو یہ حال تھا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو کیابنٹ کے منسٹرز تھے اگر میں یہ کہوں کہ وہ بلکل خلاف تھے کہ جی ان کا خیال تھا کہ ہم نے اگر نیوکلیر ٹیسٹ کر دیئے تو امریکہ ہمارا برا حشر کر لے گا اور وہ کہا کرتے تھے میاں صاحب نہ کر نہ مار جا مانگے اس خطے میں نیوکلیر ڈائمنشن انڈکٹ کرنے والا انڈیا تھا ہم نے نہیں کی تھی اور ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے ان پی ٹی کو کنسپچولی سپورٹ کرتے تھے گیارہ مئی کو میں وزیراعظم نماز شریف کے ساتھ تھا ہم لوگ علماتی میں تھے کہ دوپہر کے وقت ہم لنچ کے بعد واپس ہوتل میں جب آتے ہیں تو مجھے فون آتا ہے میرے ایک سٹاف آفسر کا جس نے مجھے بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے آج دماکے کر دیئے ہیں نیوکلیر ٹیسٹ کر دیئے ہیں تو میں نماز شریف صاحب کے پاس گیا اور ان کے کمرے میں گیا اور ان کو بتایا تو میں نے کہا کہ میں ابھی اسلامباد ٹیلی فون کرتا ہوں آرمی شیف کو تاکہ ہم لوگ واپس جائیں اور تیاری کریں سو ان کی اجازت کے بعد میں نے جنرل جہانگیر کرامت کو ٹیلی فون کیا اور یہ بھی میں نے کہا کہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اس دوران میں پرائم منسٹر ہمارے کچھ اچھکچا رہے تھے اور ان کے کولیگز کا تو یہ حال تھا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو کیابنٹ کے منسٹرز تھے اگر میں یہ کہوں کہ وہ بلکل خلاف تھے کہ جی ان کا خیال تھا کہ ہم نے اگر نیوکلیر ٹیسٹ کر دیئے تو امریکہ ہمارا برا حشر کر لے گا اور وہ کہا کرتے تھے میاں صاحب نہ کر نہ مر جا مانگے سو وہ مر جانے کا خوف ایک تاری تھا ان لوگوں پر کہ امریکہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا اگر ہم نے جواب دیتے پرحل اس دوران میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں چائنہ بھی ایک دورے پر گیا تھا اور ان کو بتانے کے لیے کہ بھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہم جواب دینے جا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کچھ نتائج نکلیں گے تو ان نتائج کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ آپ کی سپورٹ ہوگی اور نکاح بلکل ہماری آپ کو جو بھی ہم دے سکیں گے سپورٹ دیں گے لیکن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ آپ نے تیہ کرنا ہے کہ قیمت اس کی بڑی دینی ہے 27 اور 28 کی رات اس میں معمول میں 12 بجے دفتر میں تھا اور مجھے ٹیلی فون آتا ہے جی ایش کیو سے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل ہماری نیوکلین انسٹالیشنز پر حملہ کرنے والے ہیں اور پرامینسٹر کو ہمیں مناسب بھی سمجھا رات کے وقت میں نے سوچا کہ ہم کرائیسس کو منجھ کر لیں گے اگر کچھ پرابلم ہوا تو بتا طریقے سے ایک میں نے پہلا کام کیا کہ آئی ووک اپ دو بڑ میں نے سب سے پہلے انڈیا کے ہائی کمشنر کو فارن آفیس بلایا سامن کیا اور یہ سب کچھ رات کے وقت ہو رہا ہے اور میں نے اس کو کہا ستیش چندرہ نام کہا ان کا میں نے اس کو کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے اور اگر یہ خبر درست ہے تو پھر آپ اپنی حکومت کو بتا دیں کہ اس کے نتائج آپ کو مبتنا ہو گئے اور نتائج ہو گئے وہ انیمیجنیبل میکنیچن کہ یہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے اس کے بعد پھر وہ چلا گیا تو پھر میں نے چائنیز امبیسٹر کو بلایا پھر امریکن کو بلایا پھر ریشن کو بلایا اور پھر میں نے یونائیٹڈ نیشنز میں سیکرٹی جنرل کے جو چیف آف سٹاف تھے اقبال رضا وہ پاکستانی تھے ہمارے فارم سروس میں ہوا کرتے تھے ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ سیکرٹی جنرل کے نوٹس میں لے آئیں کہ ہمیں یہ ریپورٹ ہوئی ہے اور پھر اپنے سفیر کو جو کہ وہاں پہ نیویورک میں خیانت کمال نے ان سے بات کی ان کو بلکہ میں نے یہ کہا کہ تم سی این این پہ لائف چلے جاؤ اور یہ خبر بتاؤ سی این این پہ تاکہ پریمپ کرنا ہوتا ہے کہ اگر واقعی دشمن آپ کے بارے میں پلان کر رہا ہے تو اس کی کوشش اگر آپ امریسائز کر دے تو وہ پریمپ ہو جاتی ہے تو پریمپ کرنے کیلئے میں نے ساری کاروائی کی اور چینیز امیسٹر کو میں نے یہ بھی کہا میں نے کہا کہ آپ کے بیجنگ میں اس وقت اسرائیلی پریمپ مینسٹر موجود ہے اس وقت مجھے یہ پتا تھا کہ نیتنیاہو بیجنگ میں ہے دورے پر گیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو اگر جگانا بھی پڑے تو آپ جگا کے پتا کی کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے اور تو پانچ مجھے تک مجھے ہر طرف سے جواب آ گیا چینیز نے بتا دیا کہ نیتنیاہو نے کہا ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے انڈین ہائی کمیشن نے بتا دیا کوئی ہمارا نہیں اور واشنگٹن سے امریکنوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ہمارے ایمبیسٹر کا اور اسرائیلی ایمبیسٹر کی آپس میں بات کروا دیا واشنگٹر نے اور اسرائیلی ایمبیسٹر نے کہہ دیا نہیں کوئی ایسی بات تو اس طرح صبح تک سیچویشن یوناجونیشن کے سیکریٹی جنرل اقبال رضا نے مجھے فون کر دیا تو اس نے چیک کیا ہے اس طریقے سے ہمیں اتمنان ہو گیا چائنہ میں گیا میرا وزیٹ سپوز ٹو بی سیکریٹ کانفیدنشل ساتھ جو دو ساتھی کے پولیس تھے جنز الفقار تھے جو فوج کی طرف سے تھے ایس پی ٹی کے اور سلمان بشیر میرے سٹاف آفیسر تھے اور ڈیریکٹر جنرل تھے فورن آفیس میں میں اوپر بیٹھا تھا دوسرے میرے دونوں پولیگز پیچھے بیٹھے تھے اور اس نے چٹ اے روستس نے مجھے دیئے کہ یہ آپ کے پولیگ نے بھیجوائی ہے تو جب میں نے کھولا اس پر لکھا تھا مسٹر شمشات you will be killed baked and burnt alive تو بس یہ ایک طرح سے ایک ٹھٹ مجھے آئی گئی تو میں نے خیر اسی وقت کہا کہ کس نے دی ہے یہ چٹ اس نے کہا کہ یہ آپ کے پولیگ نے نیچے سے دی ہے تو میں نے سلمان کو بلوایا اور سلمان نے آکے کہا کہ کوئی کس بندہ آیا تھا اس نے کہا کہ شمشات صاحب کو پوچھا دیجئے میں نے تو سچا کہ آپ کے پرسنل کوئی ہے تو میں نے اس کو بلا کے دے دیا تھا تو میں نے کہا یہ لکھا تو خیر جب میں اسلامباد واپس آیا تو وہاں بھی کچھ ہمارے دفتر میں بھی اس قسم کے دھمکی امیز پیغامات میرے دفتر میں آتے تھے تو مقصد یہ تھا کہ foreign office was known to be in the forefront وہ یہ سارا جو کاروائی ہو رہی تھی اس وقت امریکن امیزٹر نے بھی اپنے گھر پہ کھانے وانے بلائے کیونکہ پورشنٹن سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ ان میٹنگز کے ذریعے سے ایک ایسی ڈسکرشن کرتے تھے کہ مجھے سائکرالوجیکلی انفلونس کرنے کی خاطر کے بھی یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اس سے بہت خنفصان ہوگا ہم افورڈ نہیں کر سکنے اس تسم کی باتیں بہت دیرہ تاریخ ہوئی ہے چودہ کو غالباً مجھے بتایا گیا کہ جی امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن چل پڑا ہے تو میں نے وہیں روک دیا میں نے کہا کہ وہ سبتمپا میں تھے سٹوپ ٹیلبرٹ جنرل زینی یہ پورے لوگ تھے پورا وفتہ میں نے کہا کہ میں بھی میں نہیں ہمیں پوزیشن تو رسیف دیلیگیشن تو جب ہم کہیں گے تو سبتم آپ آئیے میں نے پھر وہ پندلہ کو رسیف کیا اور بس پھر وہ باقی سلسلہ چل پڑا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ کافی بحث بحث ہوئی بات چیت ہوئی اور ان کی طرف سے وہ ایک ہی ریفرین تھا کہ بھی ٹھیک ہے انڈیا سے ہماقت ہو گئی ہے مگر آپ ہماقت یہ نہ کریں آپ اچھا بچہ بن ملے ہی اٹھائیس کی صبح کو ہمارے پرائم نیسٹر نے جانا تھا نیشنل دیفنس کاللیج میں وہاں ایک میٹنگ اڈریس کرنی تھی وہاں پر ماحول بہت جوشیلہ تھا پورے کاللیج کے جتنے لوگ تھے نوجوان ترقیت کے لیے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں فوج کے وہ سب نے تقریباً پرجوش نعرے کیے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیوں دیر کر رہی ہے اور ان کے ذہنوں میں بہت شکوک پیدا ہو رہے تھے کافی کے بعد پر پرائم نیسٹر نے مجھے بلایا مجھے کہہ لگے کہ شوشاہ صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں یعنی ان کے ساتھ میں گاڑی یہ ان کے ساتھ چلا جائیں اور ساتھ ہی آر بی چیز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جنر صاحب آپ یہ آ جائیں تو وہ اپنے گاڑی میں میں پرائم نیسٹر کے ساتھ بیٹھ گئی ان کے پرائم نیسٹر کے دفتر چلے گئے اس صبح تو وہاں جا کر ان کے کمرے میں پرائم نیسٹر کے کمرے میں ایک طرف آر بی چیف بیٹھے تھے اس کی طرف میں بیٹھا تھا اور انہوں نے آر بی چیف سے پوچھا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے تو انہوں نے جو بات ہمیشہ ان کی تھی پہلی جتنی میٹنگز میں بی سی سی کی میٹنگز میں وہ یہی کہا کرتے تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور سیاسی فیصلہ ہے اور ہم تیار ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اس کی قیمت بہت بہت بڑی تیمت ہو اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے بالکل درست بات کیوں اور اس کے بعد پرائم نیسٹ نے کہا شمشات صاحب آپ کا کیا فیال ہے میں نے کہا جی کہ کسی بھی ریاست کی آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت رہی ہوتی تو there is no price for a state's independence and survival بس میں نے یہ فکرہ کہا تو پرائم نیسٹ نے کہا ٹھیک ہے شکریہ تو شام کو یہ نیوکلر ٹیسٹ ہو جاتے ہیں پانچ ہم نے ٹیسٹ کیے انڈیا کے تین ٹیسٹوں کے جواب میں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو فیصلہ کا نتیجہ آنا تھا کہ عالمی سطح پر کیا ریاکشن ہوگا نمبر ایک نمبر دو یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح تھا کہ ایک قیمت ہمیں دینی پڑے گی کہ ہمیں ضرور سینکشنز اور اکنومک دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور تیسرا یہی تھا کہ ہم جتنا بھی میکسیمم موبیلائز کر سکیں اپنی سپورٹ میں ڈپلومیٹک سپورٹ تو وہ بڑا کروشل ہوگا تو ہم نے یہ کاروائی شروع کر دی ہوئی تھی اور آپ نے کچھ سپیشل انوائز بھی مختلف والد بجوایا تھے جا کر ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ ہماری مجبوری تھی ہم نے نہیں کرنا تھا انڈیا نے ہمارے لیے کوئی چانس چھوڑا نہیں تھا جب انڈیا نے دماتک کیا تھے گیارہ اور تیرہ مائی کو تو سلامتی کانسل خاموش رہی تھی اسی نے سلامتی کانسل کا اجراس نہیں بلایا تھا جب ہم نے ٹیسٹ کر لیے اٹھائیس مائی اور تیس مائی کو تو پھر چھے جون کو سلامتی کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے چینہ کو پتا تھا کہ بھی کنڈمنیشن تو روک نہیں سکتے لیکن یہ تھا کہ ظاہر یہ کروا دیا گیا چینہ کی سپورٹ کی وجہ سے کہ یہ سارا جو این پی ٹی پہ جو ڈبا پڑا ہے بلو پڑا ہے یہ انڈیا کی وجہ سے پڑا ہے اس طریقے سے پھر دنیا کے جو بڑی طاقتوں کے ڈبل سٹینڈرز تھے وہ ہم ہائلائٹ کرنے ہمیں شروع کیے ہر سطح پر پریس کانفرنسز کے ذریعے سے میں خود کرتا تھا پھر میری میٹنگ شروع ہو گئی تھی ایک پروسس شروع کیا امریکنوں نے اور وہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بلکل ایک ایجنڈے پر ایک لیول پر ڈائلاغ شروع کیا مگر الگ تھا الگ اٹ پار بٹ سیپریٹ مشور بہت دباؤ تھا امریکوں کی جانب سے نہیں اپنی طرف سے تھا میرے اپنے فورم منسٹر جو تھے وہ مجھے کہتا تھے کہ ہمیں سائن کرنا ہے میں نے کہا تھا جی کہ میں جب تک ہوں میں نہیں سائن ہونے دوں گا بس سیدھی سی بات یہ ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک ونڈو تھی جو اوپن رہنا ضروری تھی جب تک انڈیا کی ونڈو موسیقی